لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص ایک ایسا ہے فیملی میں جسے غصہ بہت آتا ہے جیسے بعض شوہر حضرات پوچھتے ہیں کہ ہماری بیگمات کو غصہ بہت آتا ہے اور بعض بیگمات کہتی ہیں شوہر کو غصہ بہت آتا ہے یا کسی کی اولاد کو غصہ بہت آتا ہے یا کسی کے ماں باپ کو غصہ بہت آتا ہے مختلف چیزیں ہیں یا رشتداروں میں کوئی ایک آت ایسا ہوتا ہے جو شورٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ میں آتا فرمائی ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے یعنی غصے کو پی جانا ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اچھی صفت ہے نہیں ہے تو پیدا کرو اور غصے کو پی جانے والے اور نہ صرف غصے کو پی جانے والے بلکہ پھر لوگوں کو معاف کرنے والے پی ایسا نہیں کہ دل میں رکھ کے بیٹھ گئے تو غصہ ایک فطری عمل ہے لیکن قابیمین الغیز غصے کو جو پینے والے ہیں جب غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں تو یہی ایک بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے اس کو لوگ سمجھتے نہیں اچھا اس زمین میں بہت ساری حکایات آتی ہیں بہت ساری اس طرح کے قصے بزرگوں کے بیان ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے اہلِ بیت کے بیان ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کسی قصے کی طرف جائیں پہلے اس کی علاج کے اوپر بات کر لیتے ہیں آج کے درس میں اس کی علاج پر بات کر لیتے ہیں اس کے بہت سارے علاج ہیں ایک علاج تو یہ ہے کہ بندہ فوراً وضو کر لے ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ہم عربہ ابن محمد کی یہاں کسی ضرورت سے چلے گئے تو یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے تو عربہ غصہ آیا لیکن ابو وائل کہتے ہیں انہوں نے فوراً پانی مانگا کر اس سے وضو کر لیا اور دو رکعات نماز پڑھی اور کہا کہ میرے والد نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ الغضب من الشیطان کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا غصہ شیطان کا اثر ہے الغضب من الشیطان اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے دیکھئے غصے کے وقت آپ کی حرارت جو ہے ذرا بڑھ جاتی ہے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کا ایک علاج کیا بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھو تم لوگ وضو کو اختیار کرو جو وضو کرتا ہے اس کو فوراں اس پہ ایک تھنڈا اثر آتا ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو وہ اثر اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وضو سے بھی کسی کا غصہ نہیں جاتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ علاج غیر مجرب ہے بلکہ اپنا فساد طبیعت سمجھے کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وضو سے بھی اس کا غصہ رفا نہیں ہوتا اچھا غصے کا ایک اور علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا غضب احدكم فل یجلسو یعنی تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے کہ وہ بیٹھ جائے اگر کھڑا ہوا ہے تو کیا کرے بیٹھ جائے اور اگر اس سے بھی نہ جائے تو لیٹ جائے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو باڈی کے اندر ایک موومنٹ ہوتی ہے ایک بالکل جس میں غصہ آتا ہے ایک شدید وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں انسان کھڑا ہونا وہ بیٹھ جائے اور جو بیٹھا ہو وہ لیٹ جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو کام ڈاؤن کرتے ہیں تو اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدكم جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے تو فوراً اس سے بھی ایک طریقہ ہے کہ غصہ آپ کا وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے اور آپ کو ذرا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا غصے کا ایک تیسرا علاج بھی ہے جس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا فرمایا دو شخصوں میں جھگڑا ہوا یہ دونوں صحابی تھے اور دونوں میں خوب جھگڑا ہو گیا دونوں میں سے کوئی خاموش نہ ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر غصے والا اس کو پڑھ لے تو ابھی غصہ جاتا رہے اور وہ کلمہ ہے یہ ایک علاج ہو گیا کہ آپ شیطان مردود سے پناہ مانگیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی غصہ کر رہا ہونا تو آپ اس کو یہ کہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اچھا عربوں میں میں نے ایک اور طریقہ دیکھا ہے ایون یہ طریقہ اتنا زیادہ عام ہے عربوں میں کہ عیسائی عرب بھی ان کے پاس بھی یہ طریقہ ہے کیونکہ عرب میں عیسائی لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو جب کوئی بحث ہو جائے اور کسی کا ٹیمپرمنٹ بہت زیادہ ہو جائے تو فورا جس کو غصہ آرہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں صلو علم نبی اللہ کے رسول پہ درود پڑھو ایون جو عیسائی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صلو علم نبی تو ایک ان کے پاس تریڈیشن ہے ان کے پاس یہ تریڈیشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے جسم پر ایک ایسی کیفیت تاریح ہوتی ہے صحیح معنوں میں اگر درود شریف پڑھا جائے کیونکہ انسان درود شریف جو پڑھتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی اپنا کانسنٹریشن جو ہے وہ دماغ سے دل کی طرف لے جاتا ہے صلو علم نبی صلو علم نبی تو آپ غور کر کے دیکھیں کوئی اگر اس طرح کہے کہ درود پڑھو اللہ کے رسول پر درود پڑھو تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں ایک ایسی چاشنی اور حلاوت ہے کہ انسان آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اچھا بزرگوں نے اس کا ایک اور علاج بھی بتایا ہے یہ علاج ذرا مشکل ہے کیونکہ عموماً ایسا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اچھا یہ عموماً جو ہے نا آپ کو خود پریکٹس کرنی ہوگی یا آپ کو کوئی بولے گا نا تو آپ کو شاید اور ارٹیشن ہو جائے آپ کو اگر کبھی غصہ آئے نا تو آپ ایک کاغذ پر یہ لفظ یہ الفاظ لکھیں بس ٹھیک ہے یا پھر یہ لکھ کر کہیں لگا دیں اور اس کو دیکھ لیا کریں جب غصہ آیا غصہ انسان کو جب بھی آتا ہے وہ کیا ہے وہ دوسرے کو کمزور پاتا ہے نا تو اگر یہ جملہ پڑھ لینا تو اس کو ایک ریالیٹی چیک ہو جاتا ہے کہ جتنا تم لوگوں کے اوپر اپنا غصہ نکال کے اپنی بڑائی ظاہر کرنے والے ہو یاد رکھو ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے تو اکدم انسان کو یہ چیز یاد آتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں اس وقت ہے کہ انسان اگر کانسنٹریشن کر غصے کا ایک اور علاج ہے علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں دیکھ کر غصہ آیا ہے اس شخص کے پریزنس سے ہٹ جائیں یا کسی سبب کی وجہ سے غصہ آیا ہے تو اس سبب سے ہٹ جائیں اس جگہ سے ہٹ جائیں اس شخص سے ہٹ جائیں اس وجہ سے ہٹ جائیں اس وجہ سے غصہ آیا ہے تو ایک طریقے سے آٹ اف سائٹ آٹ اف مائنڈ اچھا غصے کا ایک اور چھٹا علاج بھی ہے اور یہ کہ غصہ اپنے سے کم تر والے پر آیا ہے مگر انسان سوچے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے اس وقت میں زبردست ہوں لیکن ممکن ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ زبردست ہو جائے میں بھی زیردست ہوں لیکن دن پھرتے ٹائم نہیں لگتا تو انسان اگر یہ ریالیٹی چیک کر لینا کہ میری عوقات ہی کیا ہے میں کون ہوں کسی پر غصہ کرنے والا یہ تمام چیزیں یہ تربیت نفس سے تعلق رکھتی ہے اس لئے یہ مراقبے وغیرہ میں اس کی تربیت ہوتی ہے پھر علماء نے اس زمن میں کچھ اور چیزیں میں لکھی ہیں کہ جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو اس کا ایک علاج یہ ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو خود کام کرنی ہوں گی آپ یہ سوچیں کہ اگر مجھے اس شخص سے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر مافی مانگنی پڑے بھرے مجمع میں تو میری کیا حل ہوگا میری کیا عوقات رہ جائے گی کہ ابھی میں بھڑک رہا تھا اور ابھی اس کے پاؤں میں پڑا ہوں تو سوچیں قیامت کے دن پھر کیا ہوگا جب ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور آپ کو ان سے بھری کائنات کے سامنے مافی مانگنی پڑے گئے اس دن کی زلت سے اچھا ہے کہ آج غصہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اپنے اندر ایک اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی غصے میں کوئی بھی بات کہنا اور کوئی بھی کام فوراں کر دینا دیکھیں کہ اس کا ایک اثر میری طبیعت پر بھی پڑ سکتا ہے ایک ان کا آپ کو خود پرسنلی قیال رکھنا پڑے گا تو کچھ نسخے آپ کو بتا دیئے ہیں کچھ اپنے نفس پر کام کرنے کی چیزیں بتا دیئے ہیں جو صوفیاء کے ہاں ہم نے دیکھی ہیں اور علماء کے ہاں دیکھی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس پر کام کریں غصہ کو تھنڈا کرنا اس کو قابو میں لانا بڑا آسان ہو جائے گا اگر ذرا سا انسان خیال کرے کہ میں کیا کروں گا جب بھری کائنات کے سامنے بھرے ملائکہ کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تُو نے اس پر ظلم کیا تھا چل اس سے معافی بھی مانگ اور تیرے ہم نیکیاں بھی اس کو دیتے ہیں پھر کیا ہوگا ایک غصے کو تھنڈا کرنے کا طریقہ یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ پانی پیلیں پانی پینے سے ذرا انسان کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے وضو بھی کر سکتا ہے اور تھنڈا ہو جاتا ہے نماز پڑھ لے تو اس جگہ سے ہٹ جائے گا تو غصہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے درود شریف پڑھ لے بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں